وزیراعظم نواز شریف نے گزشتہ روز لندن میں برطانوی وزیراعظم ڈیویڈ کیمرون سے ملاقات کی جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اقتصادی معاملات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ دونوں ملک دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں گے وزیراعظم ڈیویڈ کیمرون نے کہا کہ پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن ہے دونوں ممالک مل کر انتہا پسندی کو شکست دیں گے ڈیویڈ کیمرون نے کہا کہ ملک میں دس لاکھ سے زائد پاکستانی کام کر رہے ہیں ان کی محنہ سے برطانوی معیشت مستحکم ہوتی ہے ملاقات کے بعد مشترکہ علامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار پندرہ تک دو طرفہ تجارہ تین ارب پاؤنڈز تک بڑھائی جائے گی لاہور میں برطانوی ڈیپٹی ہائی کمیشن قائم کرنے پر بھی اتفاق ہوا بریٹش کانسل پاکستان کی دس لاکھ خواتین تیچرز کو تربیت فراہم کرے گا ملاقات کے بعد لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا حکومت میڈیا اور پاکستان کے سیکیورٹی داروں کو دست تعاون بڑھانا ہوگا اس ملک کو مشکلات سے باہر نکالنے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ دست تعاون بڑھانا ہوگا اور چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے وہ اپنا میڈیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ اپنا پاکستان کے سیکیورٹی دارے ہیں فوج ہے اور افواج پاکستان ہے سب کو مل جل کے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہوگا وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ حامل میر پر حملے کی تحقیقات کے لیے تین ججوں پر مشتمل کمیشن بنا دیا ہے رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے کمیشن تو میرے بھائی تین ججز کا قائم ہو چکا ہوا ہے سپرین کورٹ کے چیف جیسس نے میری درخواست پر تین ججز کا کمیشن بنا دیا ہے اور اس کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اس کمیشن کی رپورٹ کا بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کی لانت کا مقابلہ کریں گے